نوشکار دوستو میں پدیپ سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل یونک نصبر کیسے ہیں سبھی آسا کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے مست ہوں گے اور ایک دم سے بہترین ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی اچھی چل رہے ہوگی دوستو جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایس ایس ای جی ڈی کے لیے جس سورج شیریز کی شروعات کی تھی تو آج میں اس کا پریکٹس سیٹ سیون لکھر کے آیا ہوں اور یہ ایک جام کی درشتی سے بے حد ہی محتمون ثابت ہونے والے ہیں اور یہ اونلی جی ڈی کے لیے ہی نہیں یوپی پولس کے لیے بھی یہ سوال اتنے ہی بہتر ثابت ہوں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس سیسن کی چلیے پہلا کوششن ہے آپ کے لیے جب کسی سنکھیا این کو بھاجک ڈی سے بھاجت کیا جاتا ہے تو سیس دس بستہ ہے اور این کے برک کو ڈی سے بھاگ دیا جاتا ہے تو چار سیس بستہ ہے تو ڈی کے کتنے مان سمبھو ہے تو چلیے تو اگر بات کی جائے کہ این کو یدی ڈی سے بھاگ دیا جاتا ہے تو ریمنٹر کتنا بچتا ہے دس بستہ ہے اور پھر کہا گیا یدی این سکیر کو ڈی سے بھاگ دیا جائے تو ریمنٹر چار بچتا ہے تو ایسے سوالوں میں جب بھی جو سنکھیا کے ساتھ ہم کرتے ہیں جیسے ہم نے سنکھیا کا برک کیا ہے تو وہی کیا ہوگا ریمنٹر کا بھی کیا ہو جانا چاہیے سکیر ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ اگر سنکھیا کا برک کیا گیا تو اس کے اکورڈنگ ریمنٹر کتنا بچنا چاہیے تھا سو بچنا چاہیے تھا کتنا بچنا چاہیے تھا سو بچنا چاہیے جیسے اگر یہ یہ کہتا کہ سنکھیا کو تین گنا کیا گیا ہے تو ریمنٹر بھی کیا ہو جاتا تین گنا تو جو چھیڑ چھاڑ سنکھیا کے ساتھ ہوگی وہی کام ہم کس میں کر دیتے ہیں ریمینڈر میں تو بھئی سنکھیا کا ورک کیا تو ہم نے کیا کر دیا ریمینڈر کا ورک کر دیا تو اس حساب سے کتنا بچنا چاہیئے تھا سو ریمینڈر کتنا بچنا چاہیئے تھا سو لیکن یہاں پہ کتنا بچا ہے چا اس کا مطلب کہ اگر ہم ان دونوں کا ڈیفرینس لیتے ہیں تو چھانوے تو چھانوے تک اس کا مطلب سنکھیا میں بھاگ گیا ہوگا تو بھی 96 تک سنکھیا میں اگر بھاگ گیا ہوگا تو 96 کو ایسی کتنی سنکھیا ہے جو بیبھاجت کر سکتی ہیں تو وہی دی کا مان ہو سکتا ہے جو 96 کو بیبھاجت کر سکتے ہیں تو اگر میں 96 کے فیکٹر کی بات کروں تو ایک کیا ہوگا 96 ہی ہوگا ایک 48 ایک 32 اور 24 سے بھی بھاگ جاتا ہے اور 16 سے بھی بھاگ جاتا ہے اور 12 سے بھی جاتا ہے تو یہ کتنی سنکھیا ہے ہو گئی 6 اب آپ کہو گے سر 12 سے کم سے بھی تو جاتا ہے آپ کہو گے سر 8 کا بھی چلا جاتا ہے 4 کا بھی چلا جاتا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ پہلی بار میں جو ریمینڈر ہمارا بچاتا ہوگا ہے کتنا بچاتا ہے 10 پہلی بار میں ریمینڈر کتنا بچاتا ہے 10 اور آپ کو پتا ہوگا کہ بھاجت ہمیشہ سیسپل سے بڑا ہوتا ہے تو 10 سے چھوٹا نہیں ہو سکتا جو بھاجت ہوگا تو جو ڈی کی ویلی ہوگی وہ کتنی 10 سے اگر بڑی ہوگی تو وہ ہمارے پاس کتنی ویلی اس پوسیبل ہے 6 وہ 6 کون کون سے مان ہے 96 ہو سکتا ہے 48 ہو سکتا ہے 32 ہو سکتا ہے 24 ہو سکتا ہے 16 ہو سکتا ہے اور 12 ہو سکتا ہے اس کا مطلب 96 کو جو سنکھیاں بھاجت کر سکتی ہیں 10 سے بڑی وہ سب کیا ہو سکتے ہیں ڈی کے مان ہو سکتے ہیں تو ڈی کے کتنے مان نکل آئے 6 تو آپسن سے جو 3 ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے سمجھ پائیں ہوں گے اس بات کو تو آپ کبھی بھی ایسا کوششن آتا ہے تو جیسا نمبر میں کہا جائے کہ اگر نمبر کا شکر کیا گیا ہے تو آپ ایسا ہی ریمینڈر کا شکر کر دوگے ٹھیک ہے اگر کہا جائے کہ سنکھیا کو تین گناہ کیا گیا ہے تو ریمینڈر کو بھی کیا کر لیں گے تین گناہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ وششن کی اور اگلا کوششن دیکھئے دو سنکھیاوں کا یوگ پانسو بیس ہے یعنی بڑی سنکھیا میں چار پرسینٹ کی کمی ہوئی اور چھوٹی سنکھیا میں بارہ پرسینٹ کی بردی ہوئی تو پرابت سنکھیایں برابر ہیں تو چھوٹی سنکھیا گیار کیجئے تو چلیے سنکھیا کا یوگ کتنا دی رکھا ہے ایکس پلس بائی کی ویلیو ہم نے مان لی پانسو بیس ہے اور یہ ایکس یہاں پہ کیا ہے بڑی سنکھیا ہے اور بائی چھوٹی سنکھیا ہے ٹھیک ہے بھئی اب کیا کہا گیا ہے کہ یعنی بڑی سنکھیا میں چار پرسینٹ کی کمی ہوئی ہے تو سنکھیا آپ نے ہنڈیٹ پرسینٹ ہوتی ہے یعنی چار پرسینٹ کی کمی ہوگی تو یہ کتنی رہ جائے گی اپنے آپ کا چھانوے پرسینٹ رہ جائے گی تو یہ ایکس کا کتنا ہوگا چھانوے پرسینٹ ٹھیک ہے بھئی اور آنگے کہا گیا ہے 12% ہو گئی اور آپ اس میں اب یہ کیسی ہیں پرابطہ سنکھیں ہیں برابر ہیں ٹھیک ہے بھئی تو اگر ہم اسے کاٹتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا 16 سے کاٹ لیجیے 166 96 16112 ٹھیک ہے بھئی تو یہاں سے x کی ویلیو کس کے ساتھ ہوگی بھائی کی اور بھائی کی ویلیو x کے ساتھ تو یہاں سے x انپات بھائی کیا رہنے والا ہے تو x کا اور بھائی کا انپات رہنے والا ہے 7 انپات 6 اس کا مطلب ان سنکھیاں میں جو انپات ہے بھائی کتنے کا ہے 7 کا 7 انپات 6 کا اب ہم اس میں آسانی سے ہم سنکھیاں کو باٹ دیں گے کیونکہ ہمیں یوگ دے رکھا ہے کتنا 520 تو 13 ان کا انپات ہے کیوں ہو گیا 13 13 ریشیو کے برابر 520 ہے تو یہاں سے ایک ریشیو کے برابر 13 چوک 52 آ جائے گا تو پوچھی کیا گئی ہے چھوٹی سنکھیا چھوٹی مطلب 6 ریشیو کی ویلیو تو 6 گناہ 40 کرو گے 6 چوک 24 240 تو 240 اس کا کیا ہو جائے گا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 240 اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سمجھ پائیں ہوں گے اتنی بات کو چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دیکھئے دو سنکھیاں 5 انپات 7 کے انپات میں ہیں ان کے ماسہ تتہ لاسہ کا گڑنفل 12635 ہے تو سنکھیاں کا یوگفل کیا ہوگا تو چلیے بھئی ہمیں یہ سنکھیاں دیں ہیں تو سنکھیاں ہم کیا مانیں گے بھئی اگر ہم پہلی سنکھیاں کی بات کریں تو پہلی سنکھیاں کیا ہو جائے گی انپات ہٹے گا تو پانچ ایکس اور شیکنڈ سنکھیاں کیا ہوگی سات ایکس ٹھیک ہے بھئی اگر میں ان کے ایسی ایف کی بات کروں تو ایسی ایف کیا آئے گا جو دونوں میں کومن ہوتا ہے کومن فیکٹر کیا دیکھ رہا ہے ایکس کیا دیکھ رہا ہے ایکس تو ایکس دونوں میں کومن فیکٹر ہے تو ایسی ایف اس کا کیا ہو جائے گا ایکس ہو جائے گا اب ایل سی ایم کی بات کریں تو LCM کتنا ہو جائے گا بھی ان دونوں کا LCM پانچ ستے پینتیس اور دونوں میں جو کومن فیکٹر ہے وہ X تو LCM کتنا ہو جائے گا 35 X اب کیا کہا گیا ہے ماسہ اور لاسہ کا گڑنفل تو ان کا اگر ہم گڑنفل کرتے ہیں ماسہ اور لاسہ کا تو کتنا ہو جائے گا ماسہ X انٹو 35 X ان کا گڑنفل دے رکھا ہے 12635 ٹھیک ہے بھئی تو 12635 دے رکھا ہے تو یہاں سے ہو جائے گا 35 X سکیر برابر 12635 پانچ سے کٹیں گے سے پانچ ستے پینتیس یہ پانچ سے پچیس پنجے ایک سو پچیس پاندونی دس اور پانچ ستے پینتیس اور سات سے اسے کٹتے ہیں تو ساتیہ اکیس سات چھنگ بیالیس اور سات ایکن سات تو X سکیر کے برابر تین سو اکسٹ ہے تو X برابر انڈوڑ پر ہو جائے گا تین سو اکسٹ تو یہاں سے X کی جو ویلیو نکل کے آئے گی وہ کتنے نکل کے آئے گی 19 اب پوچھا کیا گیا ہے دونوں سنکھیاوں کا یوگفل تو دونوں سنکھیاوں کا یوگفل کتنا ہو جائے گا فرسٹ پلس سیکنڈ کا جو یوگفل ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا 12 X کتنا ہو جائے گا 12 X تو 12 گنا 19 تو 12 گنا 19 کتنا ہوگا بھئی اکائی انگ سے چیک کرو کہ 9 دنی اٹھا رہے تو اس کا ہی اکائی انگ خالی کیا ہے 8 ہے اور سب کے اکائی انگ 8 نہیں ہے تو آپسن تیسرا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 228 کیا ہو جائے گا 12 گنا 19 کریں گے تو 228 اس کا کریکٹ آنسر ہے سمجھ پائیں ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں next question a اور b کی ماسک i کا انپاد 3 انپاد 5 ہے اور ان کی بچت کا انپاد 2 انپاد 3 ہے یدی b کی i a کی بچت کے 3 گنے کے برابر ہو تو a اور b کے خرچ کا انپاد کیا ہے تو دیکھئے بھئی تو اس میں کہا گیا ہے a اور b کی ماسک i کی بات کریں a اور b کہ اگر i کی بات کریں تو i کا انپاد کتنا ہے 3 انپاد 5 ہے ٹھیک ہے بھئی اور ان کے بچت کا انپاد دیا گیا ہے کتنا بچت کا انپاد ہے 2 انپاد 3 اب کہا کیا گیا ہے یدی b کی i b کی i یہ جو 5 ہے وہ b کیا ہے اور a کی بچت کے 3 گناہ کے برابر اور a کی بچت کیا ہے 2 اس کا یہ کیا ہے 3 گناہ ہے تو ہم اسے کیسے 3 گناہ بنائیں گے تو 3 گناہ بنانے کے لئے کیا کریں گے کہ پہلے اس میں کو برابر کریں گے 5 اور 2 یہاں ہم کیا کریں گے ان دونوں بی کی بی کی ہو گیا کا یہ تین اونہ تیس ہو چکی ہے ٹھیک ہے بھئی تو پوچھا کیا گیا ہے کہ ان کے خرچ کا انپاد تو بھی آئے میں سے بچت گھٹا دیں گے آئے میں سے بچت گھٹا دیں گے تو کیا نکلے گا خرچ کا انپاد تو بھی خرچ کتنا ہو گیا یہ آٹھ روپے خرچ کرتا ہوگا کیونکہ دس کماتا ہے اور بھو سوری اٹھارہ کماتا ہے اور دس روپے بچاتا ہے تو خرچ کتنا کرتا ہوگا آٹھ روپے تو خرچ کی بات آٹھ انپات کتنا ہو جائے گا پندرہ تو آٹھ انپات پندرہ اپسن فور اس کا کریکٹ آنسر ہے سمجھ پائیں ہوں گے اس بات کو تو چلتے ہیں نیکس کشن کی اور اگلا کشن دیکھیں دو برتن میں دودھ اور پانی کا انپات سات انپات آٹھ اور تیرے انپات پانچ ہے اگر ملک اور وارٹر کی ریشیو کی بات کریں ایک برتن میں سات انپات آٹھ ہے اور دوسرے میں ملک اور وارٹر کا جو ریشیو میں کتنا ہے تیرے انپات پانچ ہے یعنی دونوں برتنوں دونوں برتن ایک انپات ایک کے انپات میں ملا دیے جائے تو نئے مسرن میں دودھ اور پانی کا انپات گیاد کریں تو میں نے ایسے پچھلے کئی کشنوں میں آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم دو مسرنوں کو ملاتے ہیں آپس میں تو ان کا آنپاتک یوگ برابر کر لیتے ہیں آنپاتک یوگ یہاں کتنا ہو رہا ہے اس کا آنپاتک یوگ ہو رہا ہے آٹھ اور سات پندرہ اور یہاں کتنا ہو رہا ہے تیرہ اور پانچ اٹھارہ کتنا ہو رہا ہے تیرہ اور پانچ اٹھارہ اسے صحیح کر لیجے تھوڑا تیرہ انپار پانچ اٹھارہ ہو رہا ہے تو برابر کرنے کے لیے کیا کریں گے یہاں گڑا کر دیں گے کتنے کا تیرہ انپار پانچ تو یہاں آپ گڑا کتنے کا کریں گے بھئی اس کو برابر کرنے کے لیے پندرہ اور اٹھارہ کا لسیم کتنا آ جائے گا لسیم پندرہ اور اٹھارہ کا کتنا آئے گا پندرہ اٹھارہ کا ایل سیم آ جائے گا نبے تو ہم کیا کریں گے کہ دونوں بلینوں کو نبے نبے بنائیں گے تو نبے بنانے کے لیے اس میں کتنے کا گناہ کروں گے پندرہ چھکے نبے تو چھے کا گناہ ہوگا اور اس میں کتنے کا گناہ ہوگا اٹھارہ پنجے نبے پانچ کا گناہ ہوگا تو جیسے ہم گناہ کریں گے چھے ستے بیالیس انپات کتنا ہو جائے گا یہ آٹھ چھنگ اڑتالیس اور یہاں جو انپات ہوگا تیرہ پنجے پینسٹھ انپات پچیس ٹھیک ہے بھئی تیرہ پینسٹھ انپات پچیس تو اب یہ ریشیو ہمارے کسی کام کا نہیں رہا ٹھیک ہے بھئی اب جب ہمیں ان کو ایک انپات ایک میں ملانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو برابر برابر ملانا ہے کیا ملانا ہے برابر برابر ٹھیک ہے بھئی تو برابر برابر تو ہی دونوں کی کوانٹیٹی کتنی یہ نبہ نبہ ہو گئی تو اب کیا ہے دودھ میں دودھ ملا دو اور پانی میں پانی تو جیسے آپ اس کو ملا ہوگے تو یہ تو ہو جائے گا ایک سو سات ٹھیک ہے بھئی دودھ میں دودھ کو ملا دیا پینسٹھ اور بیالی سوائیڈ کریں گے ایک سو سات ہو جائے گا اور یہ کتنا ہو جائے گا آٹھ اپ مچ تیرہ کی تین چھے اور ایک سات تو ایک سو سات انپات تہتر تو جو نیا مسرن بنے گا تو نئے مسرن میں دودھ اور پانی کا انپات کیا ہوگا ایک سو سات انپات تہتر ہوگا تو آپسن تھری اس کا کریکٹ آنسر ہے سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو تو ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ دو مسرنوں کو ملا ہوگے تو ان کا انپات کی یوگ برابر کر لیں گے ٹھیک ہے بھئی چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دیکھیں چینی کی دو قسم کو آپس میں تین انپات دو کے انپات میں ملا کر اڑتالیس روپے پرت کلوگرام کے حساب سے بیچنے پر بیس پرسنٹ کا لام ملتا ہے یدی دوسری قسم کی چینی پہلی قسم سے پندہ روپے پرت کلوگرام مہگی ہے تو پہلی قسم کی چینی کا کریمول گیاد کھنے تو بھئی دونوں قوانٹیٹیوں کو ملایا کس انپات میں گیا ہے آپ کہو گے تین انپات دو میں مطلب اگر پہلی والی کی قوانٹیٹی تین کلوگرام ہے تو دوسری والی چینی کی قسم کتنی لی گئی ہے دو کلوگرام ٹھیک ہے بھئی اب بات کرتے ہیں کہ اگر ان کے پرائس کی بات کرنا ہے تو پہلی قسم کی جو چینی ہے دوسری قسم کی چینی پہلی قسم سے پندرہ کلوگرام مہگی ہے اس کا مطلب اگر یہ ایکس روپے پرت کلوگرام ہے تو اس سے جو دوسری قسم کی چینی ہے وہ پندرہ روپے مہگی ہے اس کا مطلب یہ ایکس پلس پندرہ روپے پرت کلوگرام ہوگی کلوگرام ہے ٹھیک ہے بھئی اب کیا کیا گیا کن دونوں کو ملا کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسے کتنے روپے کلوگرام کی چینی ملی ایبریز کی بات کنے تو یہ کتنا ہو جائے گا بھئی تین ایکس ٹھیک ہے بھئی روپے کتنا خرچ کرے گا یہ تین اگر کلوگرام ایکس ایکس روپے پرت کلوگرام بالی چینی تین کلوگرام کھریتا ہے تو تین ایکس کی پڑے گی اور یہ کتنے کی ہو جائے گی دو کا گناہ کریں گے تو 2x پلس 2 کا گناہ 15 ہوگا 30 ٹھیک ہے بھئی ڈیوائیڈ کرتے ہیں کتنے کلوگرام یہ قوانٹیٹی ہو گئی 5 تو پاچ سے اگر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کیا نکلائے گی ایبریز ریٹ کیا نکلائے گی ایبریز ریٹ تو یہ کتنا ہو جائے گا پاچ ایکس پلس کے 30 ڈیوائیڈ بھائی 5 تو پاچ سے یہ کٹ گیا اور یہ کتنے بار ڈیوائیڈ بھائی شہیڈ تو ایکس پلس چھے کیا آجائے گی اس کی ایبریز ریٹ کیا بکرے مولے اور ہم نے ایوریج ریٹ جو کریمولے نکالا ہے ایوریج جو کریمولے نکالا ہے کتنا نکالا ہے ایکس پلس سکس روپے نکالا ہے کتنا نکالا ہے ایکس پلس سکس تو یہ تو بکرے مولے تو اگر ہمیں اسے کا کریمولے نکالنا ہے تو اڑتالیس جو روپے ہے وہ ایک سو بیس پرسنٹ کی ویلیو ہے کیونکہ بیس پرسنٹ اس میں لاب جڑا ہے تو سو پرسنٹ کے ریمولے ہوتا ہے تو سو پرسنٹ کی ویلیو نکالنے کے لیے بیس سے چھ بار اور یہ بیس سے پانچ بار کہنسل ہوگا چھ سے آٹھ بار اور آٹھ پنجے چالیس تو یہاں سے جو اسے چالیس روپے پرتے کلوگرام یہ جو چینی اسے پڑی جو بیکتی نے اس چینی کو مکس اپ کیا اسے جو پڑی ہوئے کتنے روپے پرتے کلوگرام بالی پڑی چالیس روپے پرتے کلوگرام مالی لیکن اس نے اڑتالیس ہم بیچا ہے تو اسے بیس پرسنٹ کا لاب ہوا ہے تو بھئی ہمارے اکورڈنگ کتنی آئی ہے ایکس پلس چھ آئی ہے ایبریج ریٹ اور یہاں کتنی ہے چالیس تو یہاں سے ایکس کا مان کتنا نکلے گا اسے ادھر بیج ہوگے تو چونتیس روپے پرتے کلوگرام پہلی قسم کی جو چینی ہے اس کا ریٹ نکل آیا وہی اس نے پوچھا تھا کہ پہلی قسم کی چینی کا کریمول یاد کریں تو پہلی قسم کی چینی کا کریمول کتنا آ جائے گا چونتیس روپے تو چونتیس اس کا کریکٹ آنسر ہے بات سمجھ پائے ہوں گے تو چلتے ہیں نیکش خوشن کی اور اگلا خوشن دیکھیں کوئی دن چار سال میں پندرہ ہزار تین سو ساٹھ روپے کی راسی ہو جاتا ہے یعنی بیاج کی در میں بیس پرسنٹ کی بردی کر دی جائے تو اتنے ہی سمیہ میں یا اتنے ہی سال میں سولہ ہزار بتیس روپے ہو جائے گا تو پھر بیاج کی در گیاد کیجئے نہ تو یہاں پہ پیسے کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے پیسہ بھی سیم ہے اتنائی ہے اور ٹائم بھی سیم ہے تو بس جو دھن ہے وہ کس بات پر depend کرے گا جو بیاج ہے بیاج کس بات پر depend کرے گا سیدھا سیدھا inversely proportional ہو جائے گا ریٹ کے کیونکہ یہاں پہ پی اور ٹائم مطلب پرنسیپل اور ٹائم دونوں ہی کیا ہے تو بھئی اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو ریٹ بیس پرسنٹ بڑھا دی گئی تو بیس پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹے پانچ اس کا مطلب کہ اگر ریٹ پانچ سے چھے ہوئی ہے تو بیاج بھی کیا ہو جائے گی پانچ سے چھے ہو جائے گی ٹھیک ہے بھئی تو یہاں پہ جب اسے پہلے پانچ روپے ملتے ہوں گے بیاج کے وہ کتنے ہو جائیں گے چھے ہو جائیں گے تو یہاں پہ بیاج میں کتنی بردی ہو جائے گی ایک ریٹ شو کی اور یہاں کتنی بردی ہوئی ہے یہاں بردی ہوئی ہے تین سو ساٹھ یہاں ہو گئی چھے سو چالیس اور بہتیس چھے سو باتتر روپے گی کتنے کی بردی ہو گئی چھے سو باتتر روپے گی ٹھیک ہے بھئی یہاں پانچ سے اگر چھے روپے بیاج مل جائے گی ایک سال کے اندر پانچ روپے اگر پہلے ملتی تھی اب کتنی مل جائے گی چھے بیس پرسنٹ کی برد دی ہوئی ہے تو پہلے اسے کتنی ملتی تھی پندرہ ہزار تین سو ساٹھ روپے چار سال امیاج ملتا تھا پھر سولہ ہزار بتیس ملا ہے بیس پرسنٹ بڑھنے سے تو ایک ریشیو میں کتنے کا انتر آگیا چھے سو باتتر روپے کا خود سوری چھے سو باتتر روپے کا ٹھیک ہے بھئی تو جب ایک کے برابر چھے سو باتتر ہے تو پانچ کے برابر کتنا ہو جائے گا تو چھے سو باتتر کا گناہ کریں گے تو باتتر چھے سو باتتر گناہ پاس کرو گے تو چھے پنجے تیس تین ہزار اور باتتر پنجے تین سو ساٹھ کتنا ہو جائے گا تیس سو ساٹھ روپے ٹھیک ہے بھئی تین ہزار تین سو ساٹھ روپے یہ کیا ہو جائے گا یہ پہلے والا بیاج ہو جائے گا کہ اسے جو بیاج ملا چار سال میں ہوئے کتنا ملا تی تی سو ساٹھ روپے ٹھیک ہے بھئی تو اگر میں یہاں سے یہ چار سال کا بیاج کتنا ہے تی تی سو ساٹھ ہے تو ایک سال کا بیاج کتنا ہوگا تو چار اٹھے باتیس بچے کا ایک چار چوک سول ہے آٹھ سو چالیس روپے پر ایر یہ سمپل انٹریسٹ نکل آیا ٹھیک ہے بھئی ایک سال کا سمپل انٹریسٹ کتنا نکلے گا آٹھ سو چالیس روپے پر ایر ٹھیک ہے بھئی اب اگر میں مولدن کی بات کروں تو 3360 روپے اگر چار سال کا بیاج ہے اور ہمارا جو ایماؤنٹ تھا وہ کتنا ہے 15360 اگر 15360 میں سے 3360 روپے چار سال کا بیاج مائنس کر دیں تو 12000 روپے یہ کیا بنے گا مولدن اب پوچھا کیا گیا ہے تو بیاج کی در کتنی ہے تو بھئی 840 روپے اسے ملتے ہیں کتنے روپے پہ 12000 روپے پہ ٹھیک ہے بھئی تو ریٹ نکالنے کے لیے 100 کا گناہ کر دیجئے تو 200 یہ 200 کینسل 0 سے 0 بارہ ستے 84 تو یہاں سے جو ریٹ نکلے گی بھے کتنی نکلے گی 7% بات سمجھ پائے ہوں گے اس کو ہاتھ کو کیونکہ یہاں پہ جو ٹائم تھا وہ بھی فکستہ چار سال میں اور دھن بھی فکستہ تو ہمارا جو بیاج ہے وہ کس بات پر ٹوینٹ کرے گا سیدھا سیدھا ریٹ پہ اگر ریٹ پانچ سے چھے ہوئی ہے تو بیاج ریٹ اگر پانچ سے چھے ہوئی ہے تو بیاج بیماری کتنی ہو جائے گی پانچ سے چھے ایک ریشیو بڑھ گی بیاج اور ایک ریشیو میں کتنا بڑھ گی 600 باتتر ایک کے برابر 600 باتتر تو بھی پانچ کے برابر کتنا آ جائے گا 3360 روپے اور جو 3360 ہے وہ چار سال کا بیاج ہے تو ایک سال کا کتنا نکلے گا 840 3360 روپے ہم نے ایمانٹ میں سے گھٹا دیا تو ہمیں مولدھن کتنا مل گیا مولدھن مل گیا 12000 روپے اب 12000 روپے پہ ایک سال کا بیاج کتنا بنتا ہے 840 روپے تو 840 12000 کا کتنا پرسنٹ ہے 7% تو ریٹ کتنی نکل آئی 7% ٹھیک ہے سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں نیکس قوشن کیوں اگلا قوشن 37500 روپے کی دھمراسی پر 12% وارسک چکرتی بیاج کی در سے چار وٹے تین ورس میں کتنا بیاج پرابت ہوگا یا بیاج آٹھ ماسک آدھار پر چکربتی کیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو بیاج ہے بھے ہر آٹھ مہینے پہ جڑنا ہے کتنے مہینے پہ آٹھ مہینے پہ تو اگر جیسا ہمارا بیاج ہوتا ہے نا جتنے مہینے پہ جڑتا ہے اسی کی ہمیں ریٹ نکالنی پڑتی ہے کہ آٹھ مہینے والی ریٹ کتنی ہو جائے گی بھی تو 12% وارسک کا مطلب ہے کہ 12 جو مہینے ہیں 12 منس کی جو ریٹ ہے وہ کتنی ہے 12% تو یہاں سے ایک مہینے کی ریٹ کیا بنے گی ایک پرشنٹ بنے گی بھی تو آٹھ مہینے کی ریٹ کتنی بنے گی آٹھ پرشنٹ تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ ریٹ کتنی بنے گی آٹھ پرشنٹ آٹھ مہینے کی مطلب آٹھ پرشنٹ ڈیٹ بنے گی اب جرہاں ٹائم کی بھی بات کر لیں کہ ٹائم کو بھی کس میں کیونکہ اگر ایٹ منت پر بیاج جڑ رہی ہے تو ٹائم کو بھی ہم کیا کریں گے منس میں کنورٹ کر لیں گے تو چار بٹے تین ورس ہے ٹائم کتنا ہے چار بٹے تین ورس تو برس کے مہینے بنانے کے لیے ہم نے بارہ کا گناہ کر لیا تین چوک کے بارہ چار چوک سولہ تو اس میں کتنے منت ہوں گے سولہ منت ہوں گے تو اب سولہ منت میں آٹھ آٹھ مہینے کے بعد اگر دھن جڑے گا تو بھئی کتنے بار بیاج ملے گا ایک آٹھ مہینے بعد جڑ جائے گا اور پھر اگلا یہ آٹھ مہینے بعد جڑ جائے گا تو آٹھ آٹھ مہینے بعد جڑے گا اور ریٹ جو بنے گی وہ کتنی آٹھ آٹھ پرسینٹ کی ٹھیک ہے بھئی تو اب ہمارا دھن کتنا تھا سیتیس ہزار پانچ سو روپے تو پوچھا کیا گیا ہے چکرتی بیاج بیاج پوچھا ہے کیا پوچھا گیا ہے بیاج پوچھا گیا ہے تو اگر ہم آٹھ آٹھ کا یہاں تو سکسیسر نکال لیجیے اس سے بھی ہو جا گیا اگر ہم یہاں پہ ٹیبل میتھڑی یوز کرتے ہیں تو پہلی سال اور پہلی جو اس میں آٹھ مہینے کا بیاج بنے گا پہلے آٹھ مہینے کا بیاج کتنا بنے گا سیدھا سیدھا آپ اس دھنکا کیا نکالیں گے بھئی دھنکا آٹھ پرسینٹ کیوں کہ ہماری در بنی ہے میں کتنی بنی ہے آٹھ پرسینٹ تو اگر ہم اس کا آٹھ پرسینٹ نکالتے ہیں تو یہ یہاں سے ہوگا پچھتر اٹھے چھہ سو بھئی کسی کا اگر ایک جیرو دباتے تو دس پرسینٹ نکلتا ہے اور ایک اور جیرو دبالو تو ایک پرسینٹ نکل آئے تو تین سو پچھتر کتنا ہو جائے گا ایک پرسینٹ تو آٹھ پرسینٹ کتنا ہو جائے گا پچھتر اٹھے چھہ سو اور تین سو اٹھے کتنا ہو جائے گا چوبیس سو تو چوبیس سو چھ سو تین ہزار روپے تو بھائی پہلے آٹھ مہینے کا بیاج کتنا بنے گا تین ہزار اور اگلے آٹھ مہینے کا کتنا بنے گا تین ہزار تو یہ تو ہو گیا سادران بیاج کیا ہو گیا سادران بیاج پھر اگلے آٹھ مہینے کے لیے جو بیاج لگے گا وہے کتنا لگے گا بیاج پر جو بیاج ہوگا وہ اس کا بھی آٹھ پرسنٹ ہوگا تو آٹھ پرسنٹ کتنا ہو جائے گا آٹھ تیہ چوبیس دو سو چالیس تو اوورال جو سی آئی بنے گا وہے کتنا بنے گا چھہ آزار دو سو چالیس مطلب باسٹھ سو چالیس روپے کتنا باسٹھ سو چالیس تو آپسن تھری اس کا کریکٹ آنسر ہے آپ سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دیکھئے اے اور بی کرمسہ پیتالیس اور چالیس دنوں میں کام پورا کر سکتے ہیں انہوں انہوں نے ایک ساتھ مل کر کارک شروع کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اے نے کام چھوڑ دیا اور سیس کارے بی نے تیج دن میں پورا کیا تو اے نے کتنے دنوں کے بعد کام چھوڑ دیا تو بھئی اگر بات کریں اے اور بی کرمسہ کتنے کتنے دنوں میں کام کرتے ہیں تو اے کرتا ہے پیتالیس دن میں اور بی کتنے دن میں کر رہا ہے چالیس دن میں ٹھیک ہے بھئی تو اگر ان کا ایل سی ایم لیں گے تو یہاں سے ہمیں کیا مل جائے گا ورک مل جائے گا تو اے لسی ایم کی بات کرنا ہے تو پیتالیس دنی نبہ ایک سو اسی تین سو ساٹ تو اے لسی ایم کتنا آئے گا تین سو ساٹ ہم نے مال لیا تین سو ساٹ یونٹ ورک ہے تو یہ ایک دن میں کتنا کام کرے گا یہ ایک دن میں کام کرے گا آٹھ یونٹ پیتالیس اٹھے ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی اور یہ ایک دن میں کتنا کام کرے گا نو یونٹ کتنا کام کرے گا ایک دن میں نو یونٹ یہ ان کی چھمتہ آگئی اب بات کرتے ہیں کہ سی ایس کام بی نے تیئیس دنوں میں پورا کیا ہے تو بی نے بھی ایکسٹرا تیئیس دن لیے ہیں تو بی نے کتنا کام کیا ہوگا تو گناہ کریں گے تیئیس نمہ کتنا تیئیس نمہ تو دو سو تیس دھام کے دو سو تیس ہوتے ہیں اس میں سے تیئیس کم کر دیں گے دو سو سات اس کا مطلب دو سو سات یونٹ تو الگ سے کس نے کیا ہے بی نے کام جب اے چھوڑ کے چلا گیا جب اے چھوڑ کے چلا گیا تو الگ سے 23 دن تو اسے کام پورا کرنے میں لگے اس کا مطلب 207 یونٹ تو بی نے یہ کام کیا ہوگا تو 207 اگر یونٹ ہم اس میں سے کم کر دیتے ہیں تو کتنا بچے گا بھئی یہ ہو جائے گا 10 میں سے 7 گیا 3 یہاں 5 اور یہاں 1 تو 153 یونٹ 153 یونٹ کام کن نے کیا ہوگا تو وہ اے کے ساتھ کیا گیا ہوگا وہ کام اے کے ساتھ کیا ہوگیا ہوگا بات سمجھ پا رہے ہو اگر اے نے بی اے کام چھوڑ کے چلا گیا تو بی نے کام چھوڑنے کے بعد اسے 20 دن اور ایکسٹرہ لگ گئی اور پر دے کتنی یونٹ کام کرتا ہے 9 یونٹ کام کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس نے 207 یونٹ کام کب کیا ہوگا جب اے کارے چھوڑ کر چلا گیا تو بھئی 207 یونٹ کام 360 میں سے مائنس کر لیا تو 153 یونٹ کام کن نے کیا ہوگا اے نے اور بی دونوں نے ملکے کیونکہ تب تو اے بھی سامل تھا تو جب 153 یونٹ کام کو اے اور بی دونوں نے ملکے کیا ہوگا تو یہ دونوں ملکے کتنا کام کرتے ہیں 17 یونٹ تو 17 سے ڈیوائیڈ کرو گے اس کا مطلب کہ اے نے بی کے ساتھ 9 دن تک کام کیا کتنے دن تک کام کیا 9 دن تک اس کے بعد کام چھوڑ کر چلا گیا 153 یونٹ کام ہو گیا اس کے بعد چلا گیا بچا کتنا 207 یونٹ اور 207 یونٹ کس نے بی نے 23 دن میں پورا کر دیا سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دے گئے این سنکھیاوں کا عوصت 58 ہے یادی 65% سنکھیاوں میں سے پرتیک میں 16 جوڑ دیا جائے ٹھیک ہے بھئی این اب کتنی بھی سنکھیاں ہو سکتے ہیں فلال بات کی گئی ہے 65% میں تو 65% سنکھیاوں میں کتنا جوڑا گیا ہے 16 جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے بھئی اور سیس سنکھیاں تو سیس سنکھیاں کتنی بنیں گی 35% تو 35% سنکھیاں میں سے پرتیک میں سے نو گھٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بھئی تو نیا عوصت کیا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اگر میں سنکھیاں کا انپات بنائیں تو یہ بن جائے گا تیرے انپات ساتھ تو ہم مال لیں گے کہ ٹوٹل سنکھیاں کتنی ہیں بیس کتنی سنکھیاں ہیں بیس ان میں سے تیرے سنکھیاں میں پرتیک میں کتنا جوڑا گیا ہے کتنا گھٹا گیا ہے نو تو عوصت میں بھئی کیا فرق پڑے گا اگر میں ان کا گناہ کرتا ہوں پرتیک سنکھیاں میں سولہ جوڑ ہوگے تو سولہ تی اڑتالیس کی آٹھ حاصل چار سولے کنسولہ چار بیس یہاں پہ دو سو آٹھ تو جڑ جائے گا تیرے سنکھیاں میں کیا ہوگا دو سو آٹھ جڑ جائے گا اور کم کتنا ہو جائے گا ساتھ سنکھیاں میں گھٹے گا تو نو ساتھ تیرے سٹھ کیا ہو جائے گا کم تو اوبرال جو ایفیکٹ پڑا ہو ہے کتنا پڑے گا بھئی تیرے سٹھ کو اس میں سے مائنس کریں گے پانچ ٹھیک ہے دس میں سے چھ گیا کتنا چار اور یہاں ایک سو پیتالیس اوبرال تب بھی کیا ہوا کہ سنکھیاں میں ایک سو پیتالیس کیا ہو گیا بڑھ گیا ایک سو پیتالیس بڑھ گیا اور سنکھیاں ہماری کتنی ہے بیس تو اسے اگر ہم بیس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو بیس میں ڈیوائیڈ کرو گے جیرو سیاں پوائنٹ لگا لیجیے دو ستھے چودہ دو دونی چار اور دو پنجے دس تو سوا ساتھ کتنا سوا ساتھ ایبریج میں کیا ہوگی بردی کیونکہ ہمارا پوزیٹیو ریجلٹ آ رہا ہے اگر یہ نیگٹیو آتا نیگٹیو بالا زیادہ ہوتا تو کم ہو جاتا تو یہاں اگر پوزیٹیو ریجلٹ آ رہا ہے ریجلٹ ہمارا پوزیٹیو ہے تو ایبریج ہمارا اتنا ہی بڑھ جائے گا تو کتنا بڑھ جائے گا بھئی پہلے کتنا تھا اٹھاون اور سیون پوائنٹ ٹو فائب بڑھے گا تو کتنا ہو جائے گا یہ پوائنٹ ٹو فائب آٹھ ساتھ پندرہ پینسٹھ دسمالہ دو پانچ کتنا ہو جائے گا نیا ایبریج پینسٹھ دسمالہ دو پانچ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی کیونکہ سنکھیا ہم نے تیرہ اور ساتھ مال لی ہیں اسے پانچ سے کیٹ لیا تو تیرہ سنکھیا ہم اگر سولہ بڑھے گا پرتیک سنکھیا ہم سولہ جڑے گا تو بھی دو سو آٹھ جڑ جائے گا یوگ میں دو سو آٹھ بڑھے گا اور یہاں اگر ساتھ سنکھیا ہوں پرتیک میں نونوں گھٹے گا تو یوگ میں کتنے کی کمی ہوگی تری سٹھ کی کمی ہوگی پر اوورال ریجلٹ جو رہا ہوئے کتنا ایک سو پینتالیس بڑھ گیا یوگ کتنا بڑھ گیا ایک سو پینتالیس اور سنکھیاں کتنی تھی بیس تو اوسط کتنا بڑھ گیا سوا ساتھ اوسط کتنا بڑھ گیا سوا ساتھ تو سوا ساتھ ہم نے اٹھا ون میں ایڈ کر دیا تو اب جو نیا ایبریج بنے گا وہ کتنا بنے گا پینسٹھ دسمالہ دو پانچ سمجھ پائے ہوں گے چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دیکھئے اکتیس کی گھات دیس مائنس دس کی گھات چو سوری ایک ہزار چوبیس کو کسی سنکھیا سے کس سنکھیا سے کس ہونا چاہیے کس سنکھیا سے بیبھاجت نہیں ہے کس سنکھیا سے بیبھاجت نہیں ہے تو سمجھ یہ پہلے گا کہ یہاں پہ لکھا اکتیس کی گھات بیس کیا میں اس اکتیس کے اسکوئر کی گھات دس لکھ سکتا ہوں آپ کہو گے بلکل کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی بیس ہی ہے مائنس ایسا میں نے کیوں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے ایک ہزار چوبیس ہوتا ہے دو کی پاور دس ٹھیک ہے بھئی تو یہ کیا ہو جائے گا اکتیس کا برگ ہوتا ہے نو سو اکسٹھ کتنا ہوتا ہے نو سو اکسٹھ پہ پاور دس ہو جائے گا مائنس دو کی پاور دس ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ یہ پاور کیا ہو گئیں سیم ہو گئیں پاور کیا ہو گئیں سیم تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ ہوتا ہے اگر ا کی پاور این مائنس ب کی پاور این ٹھیک ہے بھئی یہ کس سنکھیہ سے بھیبھاجت ہوگی تو یہ بھیبھاجت ہوگی ا پلس ب سے اس میں پورا بھاگ چلا جائے گا اور ای مائنس ب کیوں کیونکہ ان کی جو این کی ویلیو وہ کیسی ہے سم ہے این کی ویلیو کیسی ہے سم ہے تو کبھی بھی دو سنکھیہوں پہ پاور کیا ہو سم ہو سیم ہو اور کیا ہو سم ہو تو ان کے انتر سے بھی بھاگ جاتا ہے اور ان کے یوگ سے بھی بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور اس کے ساتھ اور دو ریزلٹ پڑھ لیجے اگر اے کی پاور این پلس بی کی پاور این ہے اور یہ سنکھیہ جو پاور ہے وہ کیسی ہے بسم ہے تو کس سے جائے گا یہ ہمیشہ اے پلس بی سے بھی بھاگ جاتا ہوں گی کس سے بھی بھاگ جاتا ہوں گی اے پلس بی سے اور اے کی پاور این پلس بی کی پاور سوری اے کی پاور این مائنس بی کی پاور این یہ کیسی ہے بسم ہے تو یہ ہمیشہ کس سے بھی بھاگ جاتا ہوگی a-b مطلب سنکھیاؤں کے انتر سے بہاجت ہوگی اگر a کی پاور n مائنس b کی پاور n اور یہ پاور کیا ہو جائے sum ہو جائے تو یہ یوگ سے بھی بہاجت ہوتی ہے اور انتر سے بھی اس کا مطلب یہ سنکھیا ان دونوں کی یوگ سے بھی بہاجت ہوگی تو یوگ کتنا ہو جائے گا یہ 963 ہو جائے گا and کس سے بہاجت ہوگی دو اس میں سے گھٹا دیں گے تو 969 سے بھی بہاجت ہوگی ہوگی بالکل تو اس کا مطلب 963 سے بھی یہ سنکھیا بیباجت ہو جائے گی اور 961 سے بھی دونوں ہی سنکھیاں کیسی ہیں بسم ہیں کیا ہے بسم تو بسم سنکھیاں ہوں کے جو فیکٹر ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے بسم ہی ہوں گے تو اس میں آپ دیکھئے یہ بھی بسم ہے یہ بھی بسم ہے اور یہ بسم ہے تو یہ 32 جو ہے وہ کیا ہے سم ہے تو اسی سنکھیاں سے بیباجت نہیں ہوگی 32 سے اس میں بھاگ نہیں جائے گا ٹھیک ہے بھئی ویسے بھی آپ اگر فیکٹر دیکھتے ہو تو یہ کتنا ہو جائے گا ایک سو سات نمہ ایک سو سات نمہ نو سو تری سٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی ایک سو سات نمہ کتنا ہو جائے گا نو سو تری سٹ اس کا مطلب اگر نو سو تری سٹ سے بھاگ جاتا ہے تو ایک سو سات اور نو سے جائے گا تو ایک سو سات اور نو ہے اور یہ کتنے کا ہوتا ہے ایک سو سیتیس کا فیکٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ایک سو سیتیس کا فیکٹر ہوتی ہے تو یہ آئی تھنگ 137 x 7 7 49 4 ٹھیک ہے 7 24 25 ٹھیک ہے تو بھئی یہ ہوتا ہے 137 x 7 تو اس میں کتنے سے جائے گا 137 کا بھی جائے گا تو ہمارے پاس تینوں سنکھیں 137 107 اور 9 مطلب 32 اس میں کسی کا فیکٹر نہیں ہے تو 32 کسی کا فیکٹر نہیں ہے اس کا مطلب 32 اس میں بھاگ نہیں جائے گا سمجھ پائے ہوں گے تو کبھی بھی ایک ہی پاور این مائنس بی کی پاور این اور ہماری جو پاور ہے وہ کیسی ہو سم ہو تو سنکھیں کے یوگ سے بھی بھاگ جاتا ہے اور انتر سے بھی بھاگ جاتا ہے سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں نیکس کشن کی ہوگا اگلا دیکھئے جب دو انکوں کی کسی سنکھیں کو اس کے انکوں کے یوگ سے گناہ کیا جاتا ہے بھئی دو انکوں کی سنکھیں ہم کیا مانتے ہیں 10 x پلس y مانتے ہیں بھئی اور اس کے یوگ سے اب سنکھیں کے انکوں کا یوگ کیا ہوگا x پلس y اس سے گناہ کیا جاتا ہے تو بھئی کتنا آتا ہے چار سو چوبیس آتا ہے آنگے کیا کہا گیا ہے جب انکوں کو اُلٹ کر پرابت سنخیہ کو انکوں کو اُلٹنے پر پرابت سنخیہ کیا پرابت ہوتی ہے دس بائی پلس کے ایکس ہو جائے گی ایک آئی کی جگہ داہی کا انکہ ہو جائے گا داہی کی جگہ ایک آئی کا اور اس کو بھی انکوں کی یوگ سے گناہ کیا جاتا ہے تو انکوں کی یوگ سے گناہ کریں گے تو کتنا آتا ہے پریڈام دو سو اسی آتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو دیئے گئے سنکھا کے انکوں کا یوگ انکوں کا یوگ مطلب x پلس y کی value پوچھی گئی ہے x پلس y کی value پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے بھئی تو ہم کیا کریں گے کہ اس سے اس کو divide کر دیں گے کیا کر دیں گے اس سے اس کو divide کر دیں گے تو اس سے یہ cancel ہو گیا تو یہاں اگر اسے divide کرتے ہیں تو یہ کتنے بار کٹے گا بھئی تو یہ کٹ جائے گا چار سے چار سے کٹتے ہیں چار ایک ان چار چار چنگ چوبیس ایک سو چھے بار اور یہ چار سے کتنے بار کٹے گا ستر بار ٹھیک ہے دو سے اور کٹ جائے گا بھئی ترے پن بار اور یہ کتنے بار کٹے گا پینتیس بار تو سمجھے میں آگئے ہوگی کہ وہ سنکھا کیا ہے بھئی ترے پن ہے کیا ہے ترے پن یہاں آپ دیکھئے کہ انکوں کا یہاں پہ الٹ دینے پر ایک آئی کی جگہ دائی کا انکر دیا دائی کی جگہ ایک آئی کا تو وہ سنکھا ایکچول میں کیا ہے کو جوڑ گے تو آٹھ ہی آئے گا کیا آئے گا تو انکوں کا یوگ بھائی کیا رہنے والا ہے آٹھ اور بیسے بھی ایسی کبھی سچویشن ہو تو ان دونوں سنکھاوں کا کیا لیجی ایسی ایف کیا لیجی ایسی ایف تو ایسی ایف کیا آئے گا آٹھ آئے گا کیا آئے گا آٹھ تو ایسی ایف ہوگا بھائی سنکھاوں کا کیا ہوگا انکوں کا یوگ ہوگا ٹھیک ہے بھئی تو آٹھ اس کے انکوں کا یوگ ہے سمجھ پائے ہوں گے چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن دیکھئے پوچھا گیا ہے سات بٹے نو کومہ گیارہ بٹے تیرہ تولہ بٹے انیس اور اکیس بٹے بٹچیس میں سب سے بڑی بھن کونسی ہے تو میں نے ایسے پہلے کئی بار کر آیا ہے کہ ایسے کشنوں کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بڑھیا سب سے کہ اس کے انتر سے انتر سے انس میں بھاگ دیجئے اور انتر سے انس میں بھاگ دے دیجئے تو کیا ہوگا بھئی اس سے خالی ہم چیک کر سکتے ہیں یہ ان کی ویلیو نہیں ہوگی ویلیو تو ایک سے بھی کم آئے گی اور بیسے اگر ہم چیک کریں تو یہ کتنا آئے گا انتر کتنے کا اس میں دو کا سات میں اور نو میں کتنے کا انتر ہے دو کا اور دو سے سات کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ساڑھے تین آدھا ہو جائے گا یہاں دو کا گیپ ہے کتنے کا گیپ ہے دو کا اور دو سے گیارہ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آدھا ہو جائے گا ساڑھے پانچ ٹھیک ہے بھئی یہاں انتر کتنے کا ہے تین کا کتنے کا انتر ہے تین کا اور تین سے سولہ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو تین پنجے پندرہ بچے ایک تو پانچ دسمالب تین تین آئے گا ٹھیک ہے بھئی اور یہاں انتر کتنے کا ہے چار کا تو چار سے ڈیوائیڈ کریں گے تو چار پنجے بیس تو چار دونی آٹھ اور چار پنجے بیس تو یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سب سے بڑی بھن پوچھی گئی ہے تو سب سے بڑی ویلیو کس کی نکل رہی ہے گیارہ بٹے تیرہ کی کیونکہ اسی کا مان کتنا ہے 5.5 آیا ہے ایکچول میں یہ ایکچول مان نہیں ہوتے ایکچول میں دیکھو گے تو ان کے مان ایک سے بھی کمائیں گے لیکن یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک پروسیجر ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انتر سے انس میں بھاگ دے دیجئے ٹھیک ہے بھئی تو جس کی ویلیو بڑی آئے گی وہ بڑی بھن ہوگی اور چھوٹی آئے گی وہ چھوٹی بھن ہوگی تو سب سے بڑی بھنے کیا ہوگی گیارہ بٹے تیرہ تو آپسن دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی اور اگلا کوششن دیکھئے ایک میز کے انکت مولے کے 70% قیمت پر بکری کر کے ایم آر پی کے 70% پر بیج دیا ایم آر پی کا 70% پر بیعہ پاری کو 10% کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا مطلب ایم آر پی کے اگر 70% پر بیجتا ہے نا تو ویس سی پی کا کتنے پرشنٹ کے برابر ہے ویس سی پی کے 90% کے برابر ہے کیونکہ یہاں اسے 10% کی ہانی ہو جاتی ہے اور سی پی اپنے آپ میں 100% ہوتا ہے تو ایم آر پی کا 70% سی پی کے 90% کے برابر ہے ٹھیک ہے بھئی 70% پر بیجا گیا ہے اگر بیعہ پاری انکت مولے کے 95% پر بیجے ایم آر پی کے اگر 95% پر بیجتا ہے تو اس کا لاپرست کیا ہوگا ٹھیک ہے بھئی تو فیلال ہم اسے ایم پی اور سی پی کا ریشیو بنایا تو 0 سے 0% ہٹ جائے گا تو ایم پی اور سی پی کا جو ریشیو بنے گا ایم پی کتنا ہو جائے گا 9 9 انپاس 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی 9 انپاس 7 ہو جائے گا اب ہم اسے کیا کر لیں گے کہ اپنی طرف سے اس میں دونوں طرف 100 کا گناہ کر لیں گے کیا کر لیں گے 100 کا گناہ کر لیں گے اب ہم مال لیں کہ بستو ایم آر پی کتنا ہے بستو کا ایم آر پی 900 ہے اور وہ اس کا سی پی کتنا ہے 700 روپے آپ اس میں پوچھا کہا گیا ہے کہ یدی بستو کے مولے کے 55% پر میج کو بیجتا ہے تو بھئی 55% پر بیچے گا تو کتنے پر بیچے گا بھئی تو 95% پر اگر یہ اسے بیجتا ہے تو اس کا 95% کتنا ہوگا 5% ہو جائے گا اس کا 45 45 کم کر دیں گے تو یہ بھئی 800 کتنے بکے گی 855 میں بکے گی کتنے بکے گی یہ ایم آر پی ہے اور یہ اس کے اس پی ہو جائے گا تو 855 میں بکے گی تو 700 روپے والی 855 میں بکے گی تو پوچھا گیا لاب پرستد لگوک کتنا ہوگا تو 155 کا لاب ہو جائے گا بڑا 100 بٹے 700 800 ٹھیک ہے بھئی لاب کس پہ ہوتا ہے CP پہ تو یہ اس کا CP ہے یہ SP ہو گیا تو 2,0 سے 2,0 cancel ہو گئے 7 سے بھاگ دو گئے تو 7 دونی 14 بچے گا 1 پھر 7 دونی 14 ٹھیک ہے تو لگ بھگ میں پوچھا گیا ہے تو لگ بھگ 22 کے something آئے گا تو option 4 اس کا correct answer ٹھیک ہے 22. تو پھر 14 ایک بار اور جائے گا تو 22.1 کے something جو بھی آئے گا لیکن پوچھا گیا ہے لگ بھگ میں کیا ہوگا تو 22% اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ MRP کا جو 70% ہے وہ CP کے 90% کے برابر ہے کیونکہ اسے یہاں پہ 10% کا نقشان ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم نے MP اور CP کا جو ریشیو بنایا اس کی value اس کے ساتھ ہوگی 9 اور CP کی کتنی نکلے گی 7 تو دونوں طرف ہم نے 100 کا multiply کر لیا تو MRP 900 ہو گیا اور CP کتنا ہو گیا 700 انپات ہو گیا یا اگر ہم 900 بالی بستو کو 95% پہ بیچیں گے تو وہ بستو کتنے کی بھگی گی 855 کی بھگی گی اور ایکچول اس کا خرید مل کتنا ہے 700 تو یہاں سے جو اسے لاب ہوگا وہ لگ بہ کتنا ہوگا 22% چلتے ہیں نیکٹ question اگلا question دیکھئے تو نیکٹ question ایک بوتل میں 40 لیٹر صد سراب ہے جس میں سے 25% نکال لی جاتی اور پھر اسے پانی کی اتنی ہی ماترہ کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے اس پرکریہ کو ایک بار پھر سے دورایا جاتا ہے تو انتی مسنر میں سراب کا لگ بھگ کتنا پرشت موجود ہے تو بھئی 25% نکالا جا رہا ہے 25% 40 لیٹر ہے پیور کیا ہے پیور جو بائن ہے وہ کتنی ہے 40% 25% کا مطلب کتنا ہو گیا بھئی 25% نکالا گیا ہے اس کا مطلب ایک چوتھا ہی نکالا گیا تو بچا کتنا 3 چوتھا ہی کتنا بچا 3 چوتھا ہی بچا ٹھیک ہے بھئی اور پھر اسے پانی بھڑ دیا گیا پھر اتنا ہی پانی ڈال دیا گیا پھر بدل دیا جاتا ہے اس پرکریہ کو ایک بار پھر سے دورایا جاتا ہے تو ایک بار پھر دورایا جائے گا تو پھر 3 بٹے چار بچے گا تو کتنا ہو جائے گا بھئی تو یہ ہو جائے گا چار سے کتنے بار کٹ گیا دس بار اور اس چار سے کتنے بار کٹ گیا ڈھائی بار کتنے بار کٹ گیا ڈھائی بار تو یہ ہو جائے گا نو انٹو ڈھائی نو انٹو ڈھائی تو نو دنی اٹھارہ اٹھارہ اور ساڑھے چار یہ ہو جائے گا ساڑھے بائیس کتنا بچے گا بھئی تو جو سراب بچے گی بھئی کتنی بچے گی دو بار اگر یہ پروسیجر اپنا لیا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ پچیس پر نکال لیا ہے تو اسے پانیس کے ماترہ سے بدل دیا جاتا ہے اور اس پر کیلہ کوئی ایک بار کیا جاتا ہے تو کتنے بار ہوگی دو بار ہوگی تو اب فائنلی کتنی بچی 22.5 لیٹر ٹھیک ہے بھئی تو انتم اس طرح میں سراب کا لگوک پرستت کتنا ہے تو بھئی ٹوٹل کتنا ہے بلین تو چالیس ہی رہا ٹھیک ہے تو اب اتنی سراب ہے گوڑا 100 پرستت میں بدلنے کے لیے کیا کر دیں گے 100 کا گوڑا کر دیں گے ٹھیک ہے بھئی تو یہاں چالیس سے یہ کتنے بار کٹے گا ڈھائی بار کتنے بار کٹے گا ڈھائی بار تو پچیس پنجے ایک سو پچیس ٹھیک ہے حاصل بارہ پچیس دونی پچاس بارہ باسٹ ہو جائے گا حاصل چھے پچیس دونی پچاس پچاس ہو چھے چھپن تو چھپن دس ملد people پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے تو آپسین اس میں ہونا چاہیے آپسین ہے نہیں تو چھپن دس ملد پچیس پرسنٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے بھئی آپسین میں ہے نہیں پر یہ ایکزیکٹ آنسر ہے تو چھپن دس ملد پچیس پرسنٹ اس کا صحیح آنسر ہو گا پرارہ میں کتنی تھی چالیس تھی اس میں سے پچیس پرسنٹ نکالا گیا مطلب ایک چوتھا ہی بھاگ نکالا گیا تو کتنا بچہ تین چوتھا ہی پھر اسے پانی سے بھر دیا گیا پھر یہ پرکریہ ایک بار اور کی گئی تو پھر تین چوتھا ہی رہ گیا ٹھیک ہے بھئی تو اس طریقے سے 56.25% اس کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس کشن کے اور اگلا کشن دیکھئے ایک تار کو جب ایک برگ کے روپ میں مولا جاتا ہے تو بھئی چار سو چوراسی برگ سیمی چھت پل گہرتا ہے بھئی تو یہ برگ من گیا تو اور اس کا ایریا کتنا دے رکھا ہے چار سو چوراسی چار سو چوراسی برگ سیمی اس کا ایریا ہے تو بھئی ہمیں پتا ہے کہ ایریا وہ ہوتا ہے برگ کا وہ کیا ہوتا ہے بھجا کا برگ اے شکر کی ویلیو کتنی دے رکھی ہے چار سو چوراسی تو یہاں سے اے کی ویلیو کتنی نکلے گی چار سو چوراسی کا شکر روٹ لیں گے بائیس سینٹی میٹر ٹھیک ہے بھئی کیا نکلے گی بائیس سینٹی میٹر بائیس سینٹی میٹر کیا آ جائے گی اس کی بھجا آ جائے گی کیا آ جائے گی بھجا آ جائے گی اور اس تار کو جب برت کے روپ میں موڑا جاتا ہے تو برت کا چھتبل کیا ہوگا تو پہلی بات تو یہ تار کتنا ہے تار کیسے پتا چلے گا یہ ساری بھجا ہیں بائیس 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 کی ہیں تو اگر میں اس کا پریماپ کی بات کروں وہی تو تار کی لمبائی ہوگی اگر تار کی لمبائی کی بات کریں تو تار کی لمبائی کیا ہوگی جتنا اس کا پریماپ ہوگا تو پریماپ ہوتا ہے چار گناہ ہو جا مطلب 22 چوکے 88 اب یہ 88 سینٹی میٹر لمبا تار ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو گولا کر راؤنڈ سیپ میں بنا دینا ہے تو یہ جو راؤنڈ سیپ میں بن گیا تو یہ کیا بن جائے گی اب کی بار پردی بن جائے گی کیا بن جائے گی سرکمفرنس پردی تو پردی کی لمبائی کتنی ہو جائے گی 88 تو اب پوچھا گیا اس کا چھت پل کیا ہوگا تو چھت پل نکالنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ر کی ویلیو چاہیے ترجہ چاہیے اس کی کیا ہوگی تو پردی ہمیں پتائیے پردی کتنی ہے 88 تو 88 کے برابر پردی کا فرمیلہ ہوتا ہے 2πr تو 2 into π کامان 22 بٹے 7 لگائیں گے into r برابر 88 تو 22 دنی 44 سے کتنے بار کٹ جائے گا دو بار تو یہاں سے r جو نکلے گی وہ کتنی نکلے گی 14 سیمی جو ریڈیس نکلے گی اس برت کی اس برت کی جو ریڈیس ہوگی وہ کتنی ہوگی 14 سیمی اب پوچھا کیا گیا ہے اس برت کا چھت پل تو چھت پل نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں πr² تو یہاں سے π کا مان لگائیں گے 22 بٹے 7 into r² کتنا ہو جائے گا 14 گناہ 14 تو اس سے کتنے بار کٹ جائے گا دو بار تو 22 دنی 44 44 into 14 تو 44 into 14 ٹھیک ہے بھئی تو 4 چوک 16 ایک آئی انگ کیا رہنے والا ہے 6 تو یہاں سے ایک آئی انگ 6 رہے گا تو 616 برگ سیمی تو 616 برگ سیمی اس کا صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے بھئی سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو یہاں سے ہم نے جو تار کی لمبائی نکالی اسی سے کیا بنا دیا گیا برت تو جو برت کی پردی بنے گی وہ کیا ہوگی تار کی لمبائی ہوگی تو تار کی جو لمبائی ہو 88 ہو وہ کس کے برابر کر دی 2 پائی آر کے برابر تو برت کی پردی ہوگی 2 پائی آر ٹھیک ہے بھئی تو یہاں سے یہاں سے آر کی ویلی کتی نکال دی چودہ تو آر کی ویلی جب چودہ آگی تو 6 پائی آر اسکر میں لگا دیا گیا تو 6 پال کتنا آ جائے گا 616 برگ سیمی اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے بھئی چلتے ہیں نیکس کشن کیوں اگلا کشن ہے یہ دی بارے لڑکیاں ایک نقصد کام کا 30% پندے دنوں میں کرتی ہیں اور 20 لڑکے اس کام کا 60% 16 دنوں میں کرتے ہیں تو 8 لڑکے اور 18 لڑکیاں وہ ایک کام ایک ساتھ کتنے دنوں میں پورا کریں گے تو بات کرتے ہیں 12 لڑکیاں 12 لڑکیاں کسی کام ar کے 30% 12 لڑکیاں لڑکیاں کی بات کرنا گلز 12 لڑکیاں اگر 30% کام کتنے پرسنٹ کام 30% کام تو 30% کام کام کو پندرہ دن میں کر رہی ہیں تو پورا کام کتنے دن میں کریں گی بھئی جب تیس پرسنٹ کام کو پندہ دن میں کرتی ہیں تو پورا کام کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا بھئی تو سو بٹے تیس پورا پرسنٹ کتنا ہوتا ہے سو تو سو بٹے تیس ٹھیک ہے بھئی تیس پرسنٹ کام کرنے ہی الٹا کر دیتے ہیں بھئی تو یہاں سو کا گناہ کیا اور نیچے تیس سے بھاگ دیتی ہے ٹھیک ہے بھئی کیونکہ تیس پرسنٹ کام کو کر رہی ہیں تو کرانا کتنا ہے ہمیں سو پرسنٹ تو سو بٹے تیس کر دیا تو جیرو سے جیرو کینسل ہو گیا اور تین سے کتنے بار پانچ بار تو یہ کتنا ہو جائے گا پچاس دن میں اس کا مطلب بارے جو لڑکیاں ہیں پورا کام کرایا جائے گا تو وہ کتنے دن میں کر دیں گی پچاس دن میں کام پورا کر دیں گی ٹھیک ہے بھئی ایسے ہی لڑکوں کی بات کریں لڑکوں نے سولہ دن میں جو بوائز ہیں سولہ دن میں بوائز نے سکسٹی پرسنٹ کام کیا ہے سولہ لڑکوں نے اگر سکسٹی پرسنٹ کام کیا ہے تو پورا پورا کام اگر ڈیکی بات کریں پورا کام کتنے دن میں کر دیں گے تو پورا کام بیس لڑکوں نے بیس لڑکوں نے یہاں پہ بیس کر لیجے یہاں پہ بیس لڑکوں نے کتنے دن میں بیس لڑکوں نے سولہ دن میں تو سولہ دن میں کام کتنا کر پا ہے ساٹھ پرسنٹ تو پورا کتنے دن میں کریں گے تو سو بٹے ساٹھ کر لیجے جیرو سے جیرو کینسل ہو گیا اور یہاں یہ ہو جائے گا دو سے تین بار اور یہ دو سے آٹھ بار کتنا ہو جائے گا اسی بٹے تین دن میں یہ پورا کام بیس لڑکے کتنے دن میں کریں گے اسی بٹے تین دن میں اب کہا گیا ہے کہ آٹھ لڑکے اور اٹھارے لڑکیاں بھائی کام ایک ساتھ کتنے دن میں پورا کریں گے ٹھیک ہے بھائی اگر ہم کام کی بات کریں تو کام نکال لیں ہم بارے لڑکیاں اگر ہم یہ پورا کام نکالیں یہاں سے پورا کام تو یہ کتنا ہو جائے گا لے لو چار سو کتنا آ جائے گا چار سو چار سو آ جائے گا تو پچاس کا بھاگ دیں گے آٹھ بار جائے گا ٹھیک ہے بھائی اور اس کا بھاگ کتنے بار جائے گا اٹھ پن چالیس کتنے بار جائے گا پانچ بار اور پانتیا بندر ہے ٹھیک ہے بھائی اس کا مطلب لڑکیاں ہیں جو بارے لڑکیاں ہیں وہ کتنا کام کریں گی آٹھ یونٹ کام کریں گی پچاس کام چار بار جائے گا اور اس کا کتنے بار جائے گا اسی کا بھاگ دو گے اٹھ پن چالیس پانچ بار جائے گا پانچ میں تین کا گناہ کر دیں گے کیا کر دیں گے تین کا گناہ کر دیں گے یہاں سے ان کی چھمتہ نکل آئی کیا نکل آئی چھمتہ کہ بارے لڑکیاں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں کتنی بارے لڑکیاں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں تو اور بیس لڑکے کتنا کام کرتے ہیں پندرہ یونٹ کام کرتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ نکل آیا اب کرانا کس پہ آٹھ لڑکے اور اٹھارے لڑکیوں پہ یہ کام کرانا ہے ٹھیک ہے بھئی کام ہم نے لے لیا بھئی چار سو ٹھیک ہے اب اس چار سو کام کو بارے لڑکیوں پر کرانا ہے سوری آٹھ لڑکے اور اٹھارے لڑکیوں پر تو بھی بارے لڑکیاں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں تو اٹھارے لڑکیاں کتنا کام کریں گی لڑکیاں اس کی ڈیڑھ گونی ہیں تو کام بھی کیا ہو جائے گا ڈیڑھ گونہ بھئی بارہ لڑکیاں کتنا کام کرتی ہیں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں تو اٹھارے لڑکیاں کتنا کام کریں گی یہاں تو آپ ایسے نکال لیجئے کہ بارہ لڑکیاں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں تو اٹھارے لڑکیاں کتنے یونٹ کام کریں گی تو چھے دونی وارہ چھے تیا اٹھارہ دو سے کتنے بار چار چار تیا بارہ یونٹ کام کریں گی کتنا یونٹ کام کریں گی بارہ یونٹ یہاں میں نے بارہ سے ڈیوائٹ کر دیا یہ تو یہ لڑکیوں کی بات ٹھیک ہے بھئی یہاں سے کتنا نکلیں گی بارہ یونٹ کیونکہ یہاں آپ دیکھئے بارے لڑکیاں کتنے یونٹ کام کر رہی ہیں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے بھئی تو اٹھارے لڑکیاں کتنا کام کریں گی تو بارے یونٹ کام کریں گی اب بات کرتے ہیں ایسی لڑکوں کی لڑکے کتنا بیس لڑکے پندرہ یونٹ کام کرتے ہیں پندرہ یونٹ کام کرتے ہیں بیس لڑکے اور لڑکے کتنے ہیں آٹھ آٹھ لڑکے کتنا کام کریں گے چار سے کٹو گے چار سے دو بار چار سے پانچ وار پانچ سے کتنے بار چھے یونٹ کتنا یونٹ لڑکے کریں گے چھے یونٹ تو کتنا ہو جائے گا اٹھارہ سے چار سو کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا چار سو وٹے اٹھارہ تو دو سے نو بار اور یہ دو سو وٹے دو سو وٹے نو مطلب بائیس پوائنٹ دو قسم تھی کتنا آئے گا 22 دسم ملو دو دیں پھر سے ایک بار اس بات کو سمجھ لے 15 دنوں میں نے 30% کام کیا ہے پورا کام کتنے دن میں کریں گی گھرا سو Bakے 30 کتنا وڑا سو from Bakے 30 ٹھیک ہے بھی پرسنٹ ہے تو کرا سو بٹے 30 کر لیا تو یہاں سے پورا کام آئے گا وہ کتنے دن میں کریں گی پچاس دن میں ایسی لڑکوں کی بات کریں کہ بیس لڑکے ہوں نے کتنا کام کیا ہے سولہ دن میں ساٹھ پرسنٹ کام کیا ہے تو پورا کام سو بٹے ساٹھ کر کے ہم نے کتنے دن میں اسی بٹے تین دن میں کر دیں لڑکے جو بیس لڑکے ہیں وہ کتنے دن میں کرتے ہیں اسی بٹے تین دن میں ٹھیک ہے دونوں کا LCM لے کے ہم نے کام نکال لیا کام کتنا نکال لیا اوپر اوپر کا LCLM کے پچاس اور اسی کا LCM لیا کتنا آیا چار سو پچاس کا ڈیوائیڈ کیا چار سو میں تو یہ آگئی چھمتا کتنی کی لڑکیوں کی بارے لڑکیاں کتنے یونٹ کام کرتی ہیں کتنے ہیٹیں لگاتی ہیں بارے لڑکیاں لگاتی ہیں آٹھ ہیٹ ہیں کتنے لگاتی ہیں آٹھ ہیٹ ہیں ایسے ہی اسی کا باغ اس میں جو چار سو ہم کتنے بار جائے گا پانچ بار اور پانچ بار جائے گا تین کا اڑا کر دیں گے تو پانتی ہے پندر ہے اس کا مولہ بیس لڑکے کتنے یونٹ کام کریں گے پندرہ یونٹ اب اس کام کو کام کتنا ہے ہمارا چار سو یونٹ اب کرانہ کس پہ آٹھ لڑکے اور اٹھارے لڑکیوں پہ ہیں اٹھارے لڑکیوں پہ ہیں تو آپ یہاں سے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آٹھ لڑکے آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں بارے لڑکیاں آٹھ یونٹ کام کرتی ہیں بارے لڑکیاں تو بارے کا بھاگ دینے سے ایک لڑکی کا کام نکلا ہے ہمارے کرانہ اٹھارے لڑکیوں پہ ہیں تو اٹھارے کا مولہ کرتے ہیں یہ بارے یونٹ کام کریں گے کتنا کام کریں گے بارے یونٹ اور ایسے ہی پندہ یونٹ کام کرتے ہیں بیس لڑکے تو 8 لڑکے کتنا کام کریں گے 6 unit کام کریں گے تو دونوں کو جوڑ دیا 12-18 سے بھاگ دے دیے تو 22.2 دن میں یہ کام پورا ہو جائے گا سمجھ پائے ہوں گے اس بات کو چلتے ہیں next question کیوں اگلا question دیکھئے 2 سنکو کے آیتنوں کا انپات 2 انپات 3 ہیں اور آدھار کی ترجیاوں تو سنکو کے آیتنوں کا انپات آیتنوں کا انپات کتنا دے رکھا ہے 2 انپات 3 دے رکھا ہے ٹھیک ہے بھئی آیتنوں کا اور ترجیاوں کا انپات کتنا دے رکھا ہے R کا انپات دے رکھا ہے 1 انپات 2 ٹھیک ہے بھئی تو پوچھا کیا گیا ہے ان کی اونچائی میں انپات کیا ہوگا ٹھیک ہے بھئی ان کی اونچائی میں انپات کیا ہوگا اونچائی میں انپات کیا ہوگا ٹھیک ہے بھئی تو دیکھئے زرہ پہلے سے ایسے لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آیتن کی بات ہوئی ہے آیتن میں انپاہت کتنا دے رکھا ہے دو انپاہت تین دے رکھا ہے اور ترجیاوں میں انپاہت اگر ترجیاوں کی بات کریں اس میں انپاہت کتنا دے رکھا ہے ایک انپاہت دو دے رکھا ہے پوچھا ہے انچائی میں انپاہت کیا ہوگا تو بھئی اگر ہم آیتن کی بات کریں تو آیتن کس بات میں depend کرتا ہے ایک بٹے تین پائی آر سکیئر ایج تو ایک بٹے تین پائی تو کیا ہو گیا کانسٹنٹ ہو گیا اگر مجھے H کی ویلیو چاہیے تو مجھے B میں R square کا بھاگ دینا پڑے گا آپ کہو گے بلکل دینا پڑے گا تو مجھے یہ H کی ویلیو تو چاہیے تو H کی ویلیو کا مطلب مجھے B میں R square سے بھاگ دینا ہوگا R square کریں گے تو 1 کا square 1 ہوگا اور 2 کا square کتنا ہو جائے گا 2 کے square سے بھاگ دینا پڑے گا مطلب H کی value نکالنے کے لیے دو بٹے ایک انپاعت یہ کتنا ہو جائے گا تین بٹے چار cross multiply کر دیجئے تو کتنا ہو جائے گا آٹھ انپاعت تین تو یہاں سے ان کی اونچائیوں کو جو انپاعت نکلے گا اونچائیوں کا جو انپاعت نکلے گا کتنا نکلے گا آٹھ انپاعت تین آٹھ انپاعت تین اس کا correct answer ہے بھئی آئتن کا انپاعت کتنا دیا تھا دو انپاعت تین اور میں نے آر شکیر کا انپاعت بنا دیا ایک انپاعت چار ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا چار تو یہاں مجھے پتا ہے کہ اگر آئتن کو آر شکیر سے divide کر دیں گے تو H نکل آئے گی کیونکہ ایک بٹے تین پائی کیا ہے constant ہے تو وہ ہم نے اٹھا دی تو H برابر کیا ہو جائے گا V upon آر شکیر تو دو بٹے ایک بھاگ دے دیا تو یہاں سے چار یہاں پہن جائے گا چار دونی آٹھ انپاعت تین اس کا correct answer ہے چلتے ہیں next question اگلا question ایک کمرے کے فرس کی لمبائی اور چوڑائی کرمس ہے ساڑھے سات میٹر اور چھ میٹر ہے کمرے کے چاروں اور ایک سمان دو میٹر چوڑا برامدہ ہے برامدے کا چھتپل کیا ہوگا تو دیکھیں بھئی یہ کمرہ ہے اور کمرے کی لمبائی اور چوڑائی کرمس ہے ساڑھے سات میٹر اور چھ میٹر ہے ٹھیک ہے بھئی اس کے چاروں طرف کیا بنایا گیا ہے اس کے چاروں طرف چاروں اور ایک سمان دو میٹر چوڑا راستہ بنایا گیا ہے کتنا دو میٹر تو دو میٹر چوڑا ادھر بنایا گیا ہے ادھر بھی دو میٹر بنایا گیا ہے ادھر بھی دو میٹر اور ادھر بھی دو میٹر ٹھیک ہے بھئی تو پوچھا کیا گیا ہے برامدے کا چھت پر کیا پوچھا ہے برامدے کا تو اگر میں اس کی بہاری لمبائی کی بات کروں تو بہاری لمبائی دونوں طرف دو دو بڑھے گا تو کتنا ہو جائے گی چھے اور چار ساڑھے ساتھ ہے ساڑھے ساتھ اور چار کتنی ہو جائے گی ساڑھے گیارہ سنٹی میٹر یہ باہر کی لمبائی ہو جائے گی اور چوڑائی کتنی ہو جائے گی چھوڑائی اور دونوں طرف دو دو بڑے گی تو دس سنٹی میٹر یہ ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے برامدے کے چھت پل کے لیے باہر کے چھت پل میں سے اندر کا چھت پل گھٹا دیں گے تو برامدے کا چھت پل کیا ہوگا برامدے کا چھتپل ہوگا باہر کا چھتپل لما ہی گناہ چولائی یہ ہو جاگا گا 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 گ واحتشنا ماینس کتنا ہو جاگا انترک چھتپل کتنا بنے گا ساڑھے سات اینٹو چھے x ھیک ہے بھئی تو یہ ہو جاگا ایک سو پندرہ ماینس ساڑھے ساتھ کا چھے گنا چھتے بیعالیس اور تین چھے پیٹالیس cine تو پیٹالیس ماینس کردیں گے تو کتنا بچے گا یہاں پہ ستر کتنا بچے گا ستر ستر برگ سہمی ستر برگ سہمی اس کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے بھئی تو ستر برگ سہمی اس کا کریکٹ آنسر ہے تو آج کا اگر آپ کو سیسن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھنکیو